ویلکم بیک پولیٹن کا بقاعدہ غاز کریں آپ کو بتائیں کہ وفاق میں حکومت سازی کا ایک اور مرحلہ مقمل ہو گیا ہے مسلم لیگنون کے سردار ریاض صادق سپیکر اور پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں دونوں نے عوضوں کا حل بھی اٹھا لیا جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے انتقابی عمل کا بائیکاٹ کیا عامی اسمبلی کی ہنگامہ خیز اجلاس میں سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب راجہ پرویز اشرف کی زیر سدارت شروع ہونے والے اجلاس میں نئے سپیکر کے انتخاب کے لیے مجموعی ٹارپ اور دو سو اکیانوے ووٹ ڈالے گئے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار سردار ریاض صادق نے ایک سو ننانوے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل سننی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار عامی ڈوگر صرف ایک یانوے ووٹ حاصل کر سکے سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے سپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا حالف اٹھانے کے بعد نو منتخب سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے منصب سنبھالا جس کے بعد سپیکر آجاب پرویز اشراف اپنے عہدے سے سبق دوش ہوئے پیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لئے ووٹنگ کرائی نئے ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لئے دو سو ناسی ووٹ ڈالے گئے پیگلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کاؤنسل کے جنید اکبر نے باندھے ووٹ حاصل کیے سپیکر آیاز صادق نے نو منتخب ریپری سپیکر سے عہدے کا حلف لیا بلا خوف اور آیاد اور بلا رغبت اور آناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اسے قبل سپیکر ڈائز کے دائیں اور بائیں جانب دو پولنگ بوت قائم کیے گئے پولنگ بوت میں خصوصی طور پر لائٹ کا انتظام کیا گیا جے یو آئی اور بی این پی نے انتخابی عمل کا بائیکارٹ کیا سپیکر نے عمر ایوب کو پائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا موقع دیا جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل اور آزاد میمبران نے احتجاج کرتے ہوئے سپیکر ڈائز کا گھراؤ کیا قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سنی اتحاد کاؤنسل کے شہزادہ گشتا سب اور نون لکھ کے منیب اقبال نے حلف اٹھایا قبل ازی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو عراقین کے شور سرابے پر سپیکر راجہ پرویز شرف نے کہا کہ اگر کوئی اتراز ہے تو الیکشن کمیشن یا عدالت جائیں الیکشن کمیشن نے جن میمبران کو نوٹیفائی کیا وہ ایوان کے معزز ارکان ہیں جس آرٹیکل کے تحت آپ نے حلف اٹھایا اسی کے تحت دیگر نے بھی حلف اٹھایا تحمل مزاج اور حسمک سردار ایاز صادق کا شمار موسیم اکڈون کی مرکزی قیادت میں ہوتا ہے دلچسل بات یہ ہے کہ موسیم اکڈون کی پہلی صف میں نظر آنے والے ایاز صادق نے اپنی سیاسی زندگی کا غاز پاکستان تحریک انصاف سے کیا تھا وہ اس سے قبل دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کسٹوڈین آف ہاؤس چہ چکے ہیں سردار ایاز صادق لاہور سے تعلق رکھنے والے منجے ہوئے سیاستدان اکتوبر 1954 میں پیدا ہونے والے ایاز صادق نے اپنی تعلیم ایچسن کالیس سے حاصل کی ایاز صادق چودری نصار پرویس خٹک سردار اختر منگل اور بانی پی ٹی آئی کے کلاس فیلو ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین میں شمار ہونے والے ایاز صادق کا سیاسی کریئر پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوا 1997 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا مگر ناکام رہے 1998 میں پانی پی ٹی آئی سے اختلافات کے بعد تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا 2001 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے الیکشن 2002 میں کامیابی سمیٹی اور پہلی بار رکنے قومی اسمبلی بنے 2013 سے 2015 پھر مقتصر وقفے کے بعد 2015 سے ہی 2018 تک سپیکر قومی اسمبلی رہے 2022 میں پانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے وقت پارلیمنٹ کا اجلاس چلایا نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی ووٹنگ کروائی الیکشن 2024 میں آیاز صادق اینے ایک سو بیس لاہور سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے سابق نگراند وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما میر سرفراز بکتی بلا مقابلہ وزیر اعلا بلوچستان نامزد ہو گئے سیکیٹری بلوچستان اسمبلی کے مطابق بلا مقابلہ وزیر اعلا نامزد ہونے کے باوجود وزیر اعلا کے لیے کل ہفتے کو ایوان میر رائے شماری ہوگی سیکیٹری بلوچستان اسمبلی تاہر شاہ کاکر کے مطابق وزارت اعلا کے لیے سرفراز بکتی کے چار کاغذات نامزد کی جمع کرائے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے انہوں نے بتایا کہ بلا مقابلہ نامزد ہونے کے باوجود وزیر اعلا منتخب ہونے کے لیے سرفراز بکتی کو رائے شماری میں تیتس ارقین کی حمایت درقار ہوگی وزارت اعلا کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے آج شام پانچ مجھے تک کا وقت مقرر تھا علی امین گنڈاپور خبر پختونخواہ کے بیس میں وزیر اعلا منتخب ہو گئے علی امین گنڈاپور نے نوے جبکہ مدد مقابل مسئلہ مقنون کے عباد اللہ خان سالہ ووٹ حاصل کر سکے ایوان سے پہلے خدام میں نو منتخب وزیر اعلا خبر پختونخواہ میں صاف کہہ دیا کہ غلط درج کی گئیں ایف آئی آر ختم کی جائیں دوسری صورت میں غلط ایف آئی آر درج کرنے والے سزا کے لیے تیار ہو جائیں پشاور سے انات شاہد کی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس دیڑ گھنٹے کی تاخیر سے سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کی صدارت شروع ہوا اجلاس میں آج قائد ایمان کا انتخاب کیا گیا ازاد حصیت میں ڈیر ایسمائل خان سے الیکشن جیتنے والے علی امین گنڈاپور کو سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل تھی جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیق نون کے عباد اللہ خان تھے جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی حمایت حاصل تھی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے نبے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار عباد اللہ نے سولہ ووٹ حاصل کیے اس طرح علی امین گنڈاپور نبے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے نتیجے کا اعلان جناب علی امین خان ایم پی اے پی کے ایک سو تیرہ کے آسل کردہ ووٹوں کی تعداد نوے عباد اللہ خان صاحب ایم پی اے پی کے تیس کے آسل کردہ ووٹوں کی تعداد شولہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے ایمان میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سے مصطعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا نے کہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کا کام شفاف انتخابات کرانا ہے یہ جو دھاندی کی گئی ہے الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ پیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میرا کام ہوئے میں آپ میں ڈیمان کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر اصطیفہ دو اصطیفہ دو اور میں اگرین کوڈ آف پاکستان چیف رسول سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیوشن کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری یوان کو انصاف دیں سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں علی امین گنڈا پور صوبہ خیبر پختنخواہ کے بیس میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اسی طرح سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا کیمرمین حمزہ افتاب کے ساتھ اتنان شاہد سچ نیوز پشاور ملک کا نیا صدر کون ہوگا انتخابی دنگل نو مارچ کو سچے گا کاغسات نامزدگی کل دوپہر بارہ وجہ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں چار مارچ کو کاغسات نامزدگی کے سکروٹنی اور پانچ مارچ کو حتمی فیرست جاری کی جائے گی سینیٹرز راقین قوم اسمبلی اور ممبر آنے صوبائی اسمبلی ووٹنگ میں حصہ دیں گے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا صدارتی کرسی کا نیا حاکم کون ہوگا انتخابی مارکہ نو مارچ بروز ہفتے کو سجے گا الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب دوہزار چوبیس کے شیڈول بازابتہ طور پر جاری کر دیا جاری شیڈول کے مطابق صدارتی انتخاب کیلئے کاغسات نامزدگی کل دوپہر بارہ بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں چار مارچ کو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی ہوگی جبکہ پانچ مارچ کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں پانچ مارچ کو ہی امیدوار کی حتمی فیرس جاری کی جائے گی اگر کوئی صدارتی امیدوار دس بردار ہونا چاہتے ہیں تو چھے مارچ تک ہو جائیں گے پولنگ نو مارچ کو ہوگی صبح دس بجے سے چار بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری شیڈول کے تحت قوم اسمبلی ہال اور چاروں صبح اسمبلی ہال میں ووٹنگ ہوگی سینیٹرز، عرقین قوم اسمبلی اور ممبران صبح اسمبلی اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکتے ہیں اب تک صرف آسف ولی سرداری کا نام صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آیا ہے ملک میں صدارتی انتخابات آئین کے آرٹیکل 41 اور شیڈیول 2 کے تحت کروائے جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر صدارتی انتخابات کے لیے ریٹرننگ آفیسر کا کردار نبھائیں گے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سینیٹ کی چھے خالی نشستیں جرنل نشستوں پر انتخابات کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اسے حوالے سے مزید جاہاں لیتے ہیں سجاد کازمی وارثات موجود ہیں جی سجاد بتائی گا سوالے سے حقوم اسمبلی کی انتخابات تو ہو چکے ہیں اب باری ہے صدارتی انتخابات کی اس کے بعد ایوان بالا کی وہ نشستیں جنرل نشستیں جو خالی ہو چکی ہیں اس پر انتخابات ہوں گے اور اس حوالے سے بھی جو پیپلز پارٹی اس کے طرف سے دو خطوط لکھے گئے تھے الیکشن کمیشن کو کہ ان خالی نشستوں پر انتخابات کرائے جائیں اور اب بالاخر اس متعلق بھی شرور جاری ہو چکا ہے کل تک نومنیشن پیپر فائل کیا جا سکیں گے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے لیے جبکہ چار مارچ تک کے لیے سکروٹنی کا وقت دیا جائے گا دو روز یعنی کہ دیا جائیں گے سکروٹنی کی جائے گی کاکداتین حمزدگی کی اس کے بعد اس حوالے سے ہمی جو لسٹ ہے وہ ویزان کی جائے گی اور نو مارچ یعنی کہ ہفتے کو یہ پولنگ ہوگی اور اس حوالے سے جو طریقہ کار ہوگا وہ آئین کے آرٹیکل فورٹی ون کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا جبکہ اس صدارتی انتخابات میں چیف لیکشنل کمیشنر سکندر سلطان راجہ خود ریٹرننگ افیسر ہوں گے جبکہ اسی متعلق الیکٹرول جو کالج ہے اس کو فیل اپ کرنے کے لیے چاروں صوبائی اسمبلی جبکہ اسی طرح پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممران کا سارا لیا جائے گا اور ان پر مشتمل یہ سارا کا سارا الیکٹرول کالج جو ہے وہ ہوگا پولنگ بیک وقت تمام کے تمام اسمبلیوں میں ہوگی یعنی کہ دونوں ایوانوں پارلیمنٹ کے اور اس طرح چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ایک بیک وقت میں جو ہوگی اس طرح خفیہ نائشماری کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈاپٹ کیا جائے گا اس صدارتی انتخابات سے متعلق اور ہر ممبر جو ہے اپنا اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرے گا یعنی کہ ہر ممبر کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اگر دو یا دو سے زیادہ امیدوار جو ہیں وہ اگر ان کے نمبر آف ووٹ کاؤنٹ جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو قرآن دازی کا جو ہے وہ سارا لیا جا سکتا ہے یہ آئین کے مطابق اب اس کے بعد باری آتی ہے سینٹ کی ان نشیستوں سے متعلق جن سے متعلق پیپلز پارٹی کی طرف سے دو خطوط مختلف جو وقت میں جو ہے لکھے گئے ہیں اب اس متعلق یہ تقریبا ایک اسلامباد کی نشیست ہے جبکہ دو سندگی اور اسی طرح تین بلوچستان کی جنرل نشیستیں ہیں جن پر سینٹ کی انتخابات جو ہیں وہ ہونا ہے اور اس متعلق جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ چودہ مارچ یعنی کہ جمرات کی روز یہ انتخابات بھی جو ہیں وہ ہوں گے اس متعلق ریٹرننگ آفیسر جو ہیں اس کا بھی تایون کیا جا چکا ہے جبکہ سپیشل ریٹرننگ آفیسر جو سپیشل جو سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کے زفر اقبال وہ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے اسلامباد سے یعنی کہ ایک نشیست پر وہ ریٹرننگ آفیسر کے خدمات دیں گے جبکہ سن سے دو نشیستوں کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں اور اس طرح بلوجستان سے بلوجستان کی صوبائی الیکشن کمیشنر جو ہوں گے وہ ریٹرننگ آفیسر کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں گے یہاں پر ایک اہم عمر یہ بھی ہے کہ ان چھے نشیستوں پر جو کہ چودہ مارچ جن پر انتخابات ہوں گے اس کے بعد کچھ ہی روز بعد مزید بھی لوگ ریٹر ہونے والے ہیں یعنی کہ عوامی جو ٹیکس کی اوپر عوامی ٹیکس پیئر کے منہ کی اوپر تقریباً پندرہ سے بیس روز بعد مزید تقریباً چالیس نشیستوں کی اوپر پھر سے انتخابات الیکشن کمیشنر کو کرانا پڑیں گے اور اس کے لیے مزید جو ہیں وہ ایکسپنڈیچر جو ہے وہ کاؤسٹ بیر کرنا پڑے گی جو ٹیکس ٹیکس بیر رہے ہیں ان کو کرنا پڑے گی اس متعلق تقریباً چالیس کے قریب ایسی جنرل نشیستیں ہیں جو کہ تقریباً اس ماہ کے آخر تک وہ خالی ہونا ہے اس کے بعد دوبارہ اس پر شیڈول جاری کیا جائے گا اور اس پر دوبارہ سے انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں گے صحیح سجاد صدارتی عمل کے حوالے سے بھی بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ صدارتی عمل ہونے والا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے آصف علی زرداری صاحب کو نامزد کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جانب سے حمایت حاصل ہے آصف علی زرداری کے کون کون سے حریف سامنے آ سکتے ہیں اس سارے عمل میں اس حوالے سے بتائیے گا دیکھیں سنی اتحاد کونسل اس وقت مرکزی حریف کونٹ ہوتی ہے اور اس وقت تک صرف اور صرف جو ایک ہی پتہ جو شو کیا جا رہا ہے جو سابقا پی ڈیم حکومت تھی اور موجودہ ایک کولیشن سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے ان کی طرف سے اس وقت تک جو ہے وہ آصف علی زرداری کا نام ہی آ رہا ہے لیکن سنی اتحاد کونسل کی طرف ابھی تک کوئی فینلائز نہیں کیا گیا لیکن ممکنان طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف علیوی کوئی دوبارہ سے کھڑا کیا چاہے امیدوار کے لیے ان کو دوبارہ نومینیٹ کیا چاہے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے فینل جو اعلان ہے وہ ہونا باقی ہے کیونکہ کال تک نومینیشن پیپر فائلز ہونے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نیشنلس جماعتیں بھی اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہیں یا صرف یہ دو سہی بہت شکریہ سجاد ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی مولانا فضل الرحمن کو منانی کی کوشش وان آن وان ملاقات میں مل کر چلنے کی دعوت سربراہ جی ہوای نے انتقابی نتائج پر تحفظات قائد نون لیگ کے سامنے رکھ دیئے لیکن اہمارانہ سناؤلہ نے مولانا کے کہیں اور جانے نہ دینے کا دعویٰ کیا تو مولانا عبدالغفور حیدی نے حکومت میں شامل نہ ہونے کا موقف دھورا دیا نامباد میں دو بڑوں کی بیٹھے قائد نون لیگ نواز شریف اور سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کی اہم نشست میں سیاسی صورتحاد قومی معاملات پر بات ہوئی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن کو ساتھ چلنے کی دعوت دی حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی وزارت عظماء اور صدارتی الیکشن میں حمایت کی درخواست بھی سامنے رکھی سربراہ جی ہوای نے قائد نون لیگ کو انتخابی نتائج پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا لیگی رہنما رانہ سناؤلہ نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمن ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے انہیں کہیں نہیں جانے دیں گے مولانا جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ رہنما ہیں ہم نے ہمیشہ جو ہم نے بڑا سخت وقت گزارا ہے پچھلا جو پی ٹی آئی کا دور تھا اپوزیشن میں بھی اور اس کے بعد حکومت میں بھی تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ مولانا سے ہمیں رہنمائی ملتی رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیاب مولانا کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں میسر رہے موقف جو ہم نے لیا ہے جو ہمارا ایک بیانی ہے سامنے آیا ہے جو بیانی ہے ہمارا مستور قائم ہے اور ہم اس پر آنے والے حکومت اور سازیوں میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا جی یوائی کے مرکزی سیکیٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں موقف پر قائم ہے حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے دونوں رہنمائوں کے درمیان ملاقات اچھی رہی فیصلوں کو بدلنے کا اختیار نہیں ہتے مرکزی جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں فیصلوں کی توسیق لی جائے گی ڈیل ڈن متحدہ قومی مومن پاکستان حکومتی بینچز پر بیٹھے گی ایمکی ایم پاکستان اور مسلمی لیگ نے معایتے پر دستخط کرتی ہے معایتے کے مطابق آرٹیکل 140 کے تحت صوبوں کو دی جانے والے فرنز وفاق میں اتحادی حکومت کے لیے ایک اور کامیابی متحدہ قومی مومنٹ حکومتی بینچز پر ہوگی اسلام آباد میں ایمکی ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس کے بعد آئینی ترمیم کا معایتہ تیپ آ گیا معایتے کے مطابق آرٹیکل 140 کے تحت صوبوں کو دی جانے والے فرنز زلح حکومتوں کو جائیں گے انتظامی مالی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں ہر چار سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے معایتے پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور متحدہ قومی موومنٹ کے سید مصطفیٰ کمال نے دستخط کیے ایمکی ایم پاکستان قائد ایوان کے لیے شہباز شریف کو ووٹ دے گی پیپلز پارٹی نے سن میں لیگی گورنر کو نام صد کرنے کا مطالبہ کر دیا اگر نون لیگ کا گورنر نہ لگا جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کو کسی اور شخصیت کا گورنر لگا جائے گا ذرائع کے مطابق ایمکی ایم کے جانب سے ابھی گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا گیا کامران تیسوری کی تبدیلی کی صورت میں خوشبک شجاعت گورنر نامزد کیے جانے کا امکان ہے خوشبک شجاعت ایمکی ایم کی سابق رکن اسمبلی اور غیر متنازع شخصیت ہیں گورنر سن کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ سطح پاکستان کے انتخابات کے بات ہوگا کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کامران تیسوری کے گورنر سن رہنے پر اعتراض ہے صحافی کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال بلاب بھٹو نے جواب دیا کسی شخصیت پر اعتراض نہیں جن آئینی عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون میں بات تہہ نہیں ہوئی امید ہے وہاں ایم کی ایم پاکستان کو موقع ملے گا ہمارا کسی شخص پر کوئی ایسی بات نہیں ضرور ایسے کچھ مودے ہیں ایسے کچھ جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہمارا بات چین پر ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کھا کھا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے کھا نون لیگ کے لوگ ہوں گے اس پر جن ایریاس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں ایسے کھا نون لیگ ہو گئے پیپلز پارٹی ہو گئے لیکن جو ہمارا جن جن جگہوں پر ہم نے بات نہیں کی یا جہاں ہم نے نون لیگ کے ساتھ کوئی پیچ تہی نہیں کیا تو وہاں انشوان نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ دھانلی کا الزام لگانے والے کا موک قانون کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے دھانلی کے حوالے الیکشن کمیشن اور ٹریبینلز موجود ہیں دوہزار تیرہ میں بھی بانی پیچائے نے دھانلی کا بہت شور مچایا تھا پھر کمیشن نے واضح کر دیا کہ منظم دھانلی نہیں ہوئی مارٹ دوہزار تیس کی سائبر سیکیورٹی واقعی کی تحقیقات مقبل لاپروائی کے ذمہ دار پائے گئے افراد کے خلاف محکمہ جاتی اور انزباتی کاروائیاں شروع کر دی گئیں وزیر اعظم نے نادرہ کو جی آئی ٹی رپورٹ کے رتائج اور سفارشات کے مطابق تعمیلی اقتامات شروع کرنے کی ہدایت کرتی رپورٹ میں تجویز کردہ اقتامات میں مناسب ٹیکنالوجی اپگریڈز کے ساتھ ساتھ محکمہ جاتی اور انزباتی کاروائیاں بھی شامل ہیں جو لاپروائی کے ذمہ دار پائے گئے افراد کے خلاف کی جائیں گی اس زمن میں ضروری اقتامات اٹھانا شروع کر دی گئے ہیں جو نادرہ کو اپنی خدمات کو بہتر طریقے سے فراہم کرنے کے قابل بنائیں گے اور ڈیٹا بیس کی میاری سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے وزیراعظم نے نادرہ کی درخواست پر معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی قائم کی تھی جس کی سربراہی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم کے پاس تھی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہماری حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے سب کو بلا تفریق رمضان پیکج ملنا چاہیے صفائی کی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جائے امید ہے تمام ذمہ ترحان بہترین انداز میں اپنے فرائض کی انجامتے ہی کریں گے ہر ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ہیڈ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ رینڈم چیکنگ کریں گے دسپائیٹ دوز ملٹپل لیئرز آف چیکنگ کہ آپ ایک ایک سیمپل اٹھا کے کہیں دبا کھلوا کے آپ دیکھیں گے بیگ کھلوا کے دیکھیں گے کہ بیسن کی کوالٹی کیا ہے پوری چیزیں اگر چھے چیزیں ہیں چھے آئیٹمز ہیں چھے کی چھے موجود ہیں اگر ان کی کیا کوالٹی ہے یہ رینڈم چیکنگ آپ کو کرنی ہے ایک مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے چاہیے وہ رورل ایریاز ہوں یا وہ اربن سینٹرز ہوں مجھے بالکل کہیں پر اور وہ میں اس کو اپنی یہ چیکنگ کے میرے طریقے ہیں میں چیک کراؤں گی کوئی سڑک ایسی نہ رہے کوئی محلہ ایسا نہ رہے کوئی گلی ایسی نہ رہے کوئی گاؤں ایسا نہ رہے کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو مجھے لاہور کی کوئی گلی ایسی نظر نہیں آنی چاہیے جس میں پوٹ ہولز ہوں جس میں پانی کھڑا ہوں حمزان پیکج ہے اس کے جو ایفکیسی کتنی آپ ایفیشنٹ سسٹمز بناتے ہیں کتنی اپنے ٹائم لائنز کو میٹ کرتے ہیں کتنا کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں کتنا ٹرانسپرنسی آپ اپنی منیج کرتے ہیں اور کتنا ایفیکٹیو ڈیلیوری میکنزم آپ کرتے ہیں کتنی آپ کی بینیفیشنٹ ساتسفیکشن ہے اس پہ بھی آپ کا تمام ڈسٹرکس کا آپس میں کامپٹیشن ہے پنجاب میں تجاوزات ناقابل خبور وزیرالہ مریم نواز کا شہریوں کو درپیش مسائل پر نوٹس ایک ماہ میں تجاوزات خاتم کرنے کا حکم دے دیا بلدی عظمہ لاہور نے تجاوزات مافیا کو پندرہ روز میں مقررہ حد سے آگے رکھا سامان اٹھانے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا اسے حوالے سے نبیل نقفی کی ریپورٹ دیکھیں شہریوں کی شکایات رنگ لے آئیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز ان ایکشن تجاوزات مافیا کو ایک ماہ میں سامان ہٹانے کے حکمات جاری کر دیئے شہریوں نے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے شکایات کی کہ دکانداروں نے سامان باہر رکھا ہوا ہے ٹھیلے اور ریڈی والوں کی تجاوزات کے باعث شہریوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات ہیں تجاوزات کی وجہ سے آئے روز حادثات بھی ہوتے ہیں شہریوں کی شکایات پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو ہدایات کی کہ راستوں اور بزاروں میں ٹریفک کی بندش اور رکاوٹوں کو دور کیا جائے دکاندار سامان اپنی دکانوں کی حدود میں رکھیں یقینی بنائیں کہ ریڈی بان متعین جگہ پر اپنے ٹھیلے لگائیں تاکہ شہریوں کے ساتھ دکانداروں اور ریڈی بانوں کو بھی تکلیف نہ ہو دوسری جانب وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے حکمات کے بعد جل انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی بلدیہ ازمہ نے تجاویزات مافیا کو پندرہ روز کا الٹی میٹم دیتے ہوئے ہدایات جاری کی ان کے مقررہ وقت میں رضا کرانہ طور پر سمان ہٹا لیا جائے نبی لقوی سچ نیوز لاہور فروری میں مہنگائی صفر اشاریہ صفر تین فیصد بڑی گزشتہ ماہ گرانی تئیس فیصد کا ریکارڈ کائن کر گئی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ ستائیس اشاریہ نو چھے فیصد رہی فروری میں گیس چارجز دس فیصد بڑے پھل اور شہد بھی مہنگا ہوا فروری میں سالانہ بنیادوں پر گیس تین سو فیصد سے زائد اضافہ ہوا وزی چوہتر اشاریہ آٹھ فیصد مہنگی ہوئی سالانہ بنیادوں پر ٹماٹر مسالہ چاہ چینی اور سبزیوں کے دام بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے آٹھا لوبیا کتابیں بھی مہنگی ہوئیں رہائش گھرے لو سامان مہنگا ہوا ٹرانسپورٹ کی قرائے بھی بڑھے پشاور سمیت خیبر پختونگاہ کے تینتز اسلام انصداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی دو مارچ سے شروع ہونے والی پولیو مہم آٹھ مارچ تک جاری رہے گی پولیو سے پاک پاکستان کمیشن خیبر پختونخواہ کے تینتیس اضلاع میں بچوں کو قطرے پلانے کی مہم شروع ہو گئی اس مہم کے دوران نوشہرہ پشاور سوات باجوڑ ہنگو کرک کوہار محمد چارصدا بنیر لوردیر مانسہرہ مالاکند مردان اور سوابی سمیت صوبے کے تینتیس اضلاع میں ستتر لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے انصداد پولیو مہم کے لئے تربیتی آفتہ پولیو ورکرز کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ مہم کے دوران ٹیموں کے موثر نگرانی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لئے بھی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں وزارت سہت کے مطابق مشکل حالات کے باوجود پولیو مہم کا انقاد بچوں کی سہت اور تحفظ کے لئے حکومت معاونداروں اور پولیو ورکرز کے عظم کی اکاسی کرتا ہے اس لئے معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص والدین بچوں کو پولیو کے ہاتھوں معذوری سے بچانے اور سہتمند معاشرے کی تشکیل کے لئے آگے آ کر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے تمام والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے لازمی پلوائیں کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے مارچ کے مہینے میں دسمبر کا ٹریلر چل گیا ملک بھر میں بانشوں سے جاتا جارا لوٹ آیا سردی کے شدد بھی بڑھ گئی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق انگلے دو روز تک بھی کا موسم برکرا رہے گا جاتی سردی لوٹ آئی شہر اقتدار اور باغوں کے شہر لاہور سمیت ملک بھر میں جارے کی جھڑی لگ گئی اسلام آباد میں رات گئے جاری وقفے وقفے سے بارش نے موسم دلکش کر دیا تو ادھر باغوں کے شہر لاہور میں کہیں ہلکی بھونہ باندی تو کہیں بادل کھل کر برسے لاہور کے علاقے گوال منڈی ایبٹ روڈ شملا پہاڑی لکشمی چوک مال روڈ ہال روڈ ساندھا کرشن نگر چوبرجی جیل روڈ مسنگ گلبرگ شادمان کینٹ مسلم ٹاؤن فیروزپور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں رات گئے سے بارش برستی رہی قائد کے شہر میں بھی رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کراچی کے مختلف حصوں میں بھی بادل چم چم برسنے لگے بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے بارش کی سسٹم نے ساحل کنارے بسے شہر کا رخ کر لیا بھکر چشتیاں لیاکتپورا گوجرا شرکپورا حافظ آباد بہاول نگر جھنگ آج چنیوٹ میں بھی بادل برسے موسم کا حال بتانے والوں نے پیش کوئی کی ہے کہ اگلے تین دن تک بارشیں برستی رہیں گی کراچی میں بادل دو وقفے وقفے سے برس کر آگے پڑھ رہے ہیں مگر شہرہوں پر کھڑا پانی کہیں نہیں جا رہا اس پر مزید بات کرتے ہیں منظر اس ویسے جو اس وقت کراچی کے ایک اہم شہرہ پر موجود ہیں جی منظر بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل ایم ایجنہ روڈ پر موجود ہیں یہ ٹریفک کی روانی آپ دیکھ رہے ہیں ایم شہرہ ہے سب سے ایم شہرہ میں شمار ہوتی ہے شہرہ فیصل کے بعد ایم ایجنہ روڈ کا نام آتا ہے دوسرے نمبر کی ایم شہرہ ہے لیکن اس کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کئی جگہ بقامات پر پانی کھڑا ہوا ہے ٹریفک آج نہ ہونے کے برابر تھی یعنی کہ کل سے لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیئے تھا کل رات سے ٹریفک کی جو اکثریت تھی لوگوں کی وہ اپنے گھروں پہ ہے لیکن جو ٹریفک یہاں پہ چل رہا ہے اس کا آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بدترین ٹریفک جام ہوا ہوا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ لائے اور یہ ایم شہرہ ہے یہاں سے کچھ فاصلے پر کی ایم سی کا ہیڈ آفیس موجود ہے لیکن یہاں پہ جو ہے لوگ بائیک والے سب پریشان ہو رہے ہیں یہاں پہ تقریبا ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ صرف یہاں پہ نہیں ہے آپ کسی بھی شہرہ پہ جائیں گے جو نئی بنی ہے ان میں بھی نقاسی آپ کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے کراچی میں آج رات بھی بارش کی پیچگوئی کی گئی ہے اس وقت بھی کراچی کے کچھ علاقوں میں شکریہ منظر کراچی کا منظر بتانے کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جاتی سردی پھر سے لوٹ آئی واسا راولپنڈی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے مزید جانتا ہے راولپنڈی سے سحیل راجہ سیجی سحیل آگاہ کیجے گا جی بالکل دیکھیں جنوا شہر راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سبح سویرے یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی اس وقت بھی جاری ہے کئی مقامات پر ہلکی اور کئی تیز بارش اس وقت مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے بارش کے بعد موسم تبدیل ہوا سردی کی شدد میں بھی اضافہ ہو چکے ہیں پاڑوں پر برہباری کے امکانات ظاہر کیا جارہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواہی اس وقت چل رہی ہے اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو راولپنڈی شہر اس وقت ستنہ زیادہ سے زیادہ ستنہ اور کم سے کم تیرہ درجہ حرارت اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات نے بھی مزید ایک سے دو روز تک بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی واسا نے بارشوں کی پیشنگوئی کے بعد راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کی ہیں عملے کی چھوٹیاں بھی منصوب کی گئی بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مجھا دی گوادر سمیت کئی ساحلی علاقے زیریاب آگئے عامدو رف سمیت نظام زندگی بھی درم برم ہو گیا ہے انتظامیہ شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے سرگرمی حمل ہے بھالائی راقوں میں بھی برباری سے لینڈ سلائڈنگ اور راستے مصدود ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقے مسلسل بارش سے ڈھو گئے بارش قدرتی آفت میں تبدیل ہو گئی بڑے پیوانے پر نقصان گوادر اور ارگرد کے علاقوں میں مسلہ دار بارش نے نظام زندگی تتر بتر کر دیا گوادر کیچ تربت پنجگور آواران بارخان کوہلو سبی نصیر آباد دلبدین خوزدار کے ندی نالے لبا لب بھر کے چھلکنے لگے گوادر سمیت کئی ساحلی علاقوں میں انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا مین شہراؤں سمیت رابطہ سڑکیں بہن گئیں آبادیوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا پاک فوج اور رسکیوٹی میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں دوسری جانے بالائی خیبر پختنخواہ مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاہوں کے پھسنے کا خدشہ ہے انتظامیاں پیش کے اقدامات کے لیے متحرک ہو گئی لواری ٹنہل، کالام اور والمجبہ کے گرد و نوابی شدید برف باری پاک فوج کی جارب سے برخ میں بھنسے مسافروں کا رسکیو میشن قریبی آمی کیمپ سے کھانے بینے کی اشیاء اور عدویات کی فراہمی جاری ہے شدید برفاری سے مختلف رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں پاک فوج نے زل انتظامیاں کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا ہے بھاری مشینری کے ذریعے تمام سڑکوں سے برخ ہٹائی جاری ہے